حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں اپنے غلام سے فرماتے ہیں آج میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ کی آزمائش کروں حضور کے صحابہ کو جانچوں کہ جو سیرتیں ان کی حضور کے ظاہری زمانہ پاک میں تھیں وہی کردار وہی سیرت آج بھی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آگے امیر المومنین تھے خلیفہ دے مسلمانوں کے امام العادلین تھے غلام کو بلایا کہا یہ لو چار سو درم جاؤ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کے پاس انہیں جا کے یہ میری طرف سے توفہ دو حدیعہ دو کہنا عمر بن خطاب نے آپ کے لئے بھیجا ہے اور یہ حدیعہ دے کے کچھ دیر وہاں کھڑے رہنا دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم کا بھیجا غلام گیا حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارکاہ میں چار سو درم پیش کیے کہ یہ امیر المومنین نے آپ کے لئے بھیجیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے بھیجیں ابو عبیدہ بن الجرہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے یا اللہ میرے بھائی عمر نے جو میرا خیال کی ہے اخوت کو پیش نظر رکھے وہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے اس کا خیال رکھے انہوں نے میرے لئے توفہ بھیجا ہے یا اللہ اس عمل کو قبول فرما یا اللہ میرے بھائی عمر کو بہتر بدلہ عطا فرما نعم البدل عطا فرما انہوں نے میری طرف اپنا مال بھیجا ہے یا اللہ تو ان کے مال میں برکت عطا فرما اور صرف دنیا میں نہیں یا اللہ قیامت کے دن تو ان کو اس کا عجر عطا فرما دعا مکمل ہوئی پھر انہوں نے اپنے غلام کو بلایا حضرت فاروق عاظم کا غلام کھڑا ہے وہ دعا میں شامل ہوئے ہیں دعا مکمل کر کے حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ لو چار سو درم یہ پچاس فلان بیوہ کو دیا ہو یہ ستر فلان یتیم کو دیا ہو اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس سے پہلے کہ عمر بن خطاب کا غلام مجھے عدیہ دے کے واپس گھر پہنچے پہلے پہلے تو یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر جب امیر المومنین کے غلام نے یہ آواز سنی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ فاروق عاظم کا غلام واپس حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے اس کے واپس پہنچنے سے پہلے تو یہ سب کچھ تقسیم کرنے واپس جا کے اس غلام نے یہ بات امیر المومنین کی خدمت میں ارز کی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا چار سو درم دیئے فرمایا جاؤ اب حضرت معاظ بن جبل کے پاس حضرت معاظ بن جبل جو حضور کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے جب حضور نے فرمایا معاظ یمن کی طرف بھیجتے ہوئے معاظ آئندہ جب تو مدینہ منور آئے گا میرے ممبر کو دیکھے گا میرے روزے کو دیکھے گا میرا وصال ہو چکا ہوگا تو حضرت معاظ بن جبل کے قدم نہیں اٹھتے تھے یمن کی طرف ساروں کتار رو رہے تھے تو میری آقا کریم نے فرمایا معاظ جا چلا جا متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے حضور ان سے محبت فرماتے ہیں اور یہ حضور سے انتہا درجے کی محبت فرماتے ہیں حضرت فاروق عاظم نے چار سو درہم دیا اپنے غلام کو فرمایا جاؤ معاظ بن جبل کو ہدیہ دے کے آؤ غلام آیا حضرت معاظ بن جبل کو پیش کیا ہدیہ حضرت معاظ بن جبل نے بھی دعا دی یا اللہ فاروق عاظم کا یہ عمل قبول فرما ان کے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن ان کو اس کا بدل آتا فرما اور پھر انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت ابو عبیدہ بن جرہا نے کیا تھا اپنے غلام کو بلایا یہ پچاس درم میرے محلے میں فلان بیوہ ہے اس کو دے آؤ یہ پچاس درم فلان مسکین کو دے آؤ آپ بانٹ رہے تھے کہ گھر سے پردے کے پیچھے سے آپ کی اہلیہ کی آواز آئی انہوں نے کہا جو ہدیہ آیا ہے امیر المومنین کی طرف سے آپ سب باہری تقسیم کر رہے ہیں گھر والوں سے بھی پوچھ لیں کہ آج شام کا کھانا ہے یا نہیں آج شام چولا جلانے کے لیے کوئی انتظام ہے یا نہیں گھر میں تو شام کا بھی کھانا نہیں ہے اور آپ جو ہدیہ آیا ہے سب کچھ باہری بانٹ رہے ہیں جب یہ بات غلام نے سنی تو اس نے کہا قرآن نے سچ کہا ہے اپنے گھر شام کا کھانا بھی نہیں اور امیر المومنین کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ غریبوں میں بانٹ رہے ہیں واپس جا کے غلام نے یہ بات حضرت فاروق آزم کو سنائی کہ حضرت معاذ بن جبل کے گھر تو بڑی حیران کن صورتحال میں نے دیکھی ہے ان کی اہلیہ نے تو پردے کے پیچھے سے آواز دی ہے کہ جو کچھ آیا آپ بانٹ رہے ہیں گھر میں تو شام کا کھانا بھی نہیں حضرت فاروق آزم نے فرمایا یہی میں دیکھنا چاہتا تھا شکر ہے اللہ کا کہ صحابہ کی سیرتیں اسی طرح ہیں جس طرح حضور کی ظاہری حیات پاک میں تھی حضور نے اپنی نگاہ سے ان کی جو تربیت فرمائی ہے مرور سمانہ سے حالات کی گردش سے ان کے کردار میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ وہ حسن سیرت پر ثابت قدم ہے اللہ کے رسول نے انہیں جو نور عطا کیا تھا صحابہ اس نور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ نور کون سا نور ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلُوْ قَانَ بِهِمْ خَسَاسَا انسانیت کی میراج اگر نمونے کے لوگ دیکھتے ہوں انبیاء تو نبی ہیں نا وہ تو کمال درجے کے ہیں انبیاء کے بعد نسل انسانیت میں انبیاء کے بعد اگر کوئی رول مادل دیکھنا ہو اگر نمونے کی افراد دیکھنے ہو تو وہ دیکھ لیں جنہیں نگاہِ نبوت نے تیار فرمایا حضور کے اہلِ بیت اور حضور کے صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہیں ان کے کردار کو قرآن بیان کر رہا ہے وَيُحْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا عمل صحابہ کا ہے بیان قرآن کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں